السلام علیکم بیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ہفتہ کی عدود رحمہ میں سے ہم کمانی پڑھ رہے ہیں انتفاق میں برکت ہے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک قسام رہتا تھا وہ بڑا نیک اور مہتی تھا اللہ نے اسے چار بیٹے عطا کیے تھے لیکن وہ سب بڑے سست کامچور اور یگڑا کو تھے اکثر آپس میں لڑتے جھوڑتے رہتے تھے کسان اب پڑا ہو چکا تھا ہو جاتا تھا کہ اس کے بیٹے مجدور کر رہے ہیں امہیں اتفاق اور اتحاد پھیلا ہو اس نے کئی بار اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی نصیحت کا ہم پر کوئی اثر نہ ہوا ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہو گیا اس نے چاروں بیٹوں کو بلایا بڑے بیٹے کو لگتیاں کا ایک گھٹھا لانے کے لیے کہا جب بڑا لڑکا گھٹھا لے کر آیا تو کسان نے اسے گھٹھا توڑنے کو کہا بڑے لڑکے نے گھٹھے کو توڑنے کی بڑی کوشش کی لے گئی وہ ناکام رہا کسان نے دوسرے بیٹے بیٹوں کو گھٹھا باری باری توڑنے کے لیے کہا وہ سب گھٹھا توڑنے کی کوشش میں ناکام رہے اب کسان نے گھٹھا کھولنے کو کہا گھٹھا کھل گیا تو اس نے بیٹوں کو ایک ایک لگڑی توڑنے کو کہا سب نے بڑی آسانی سے لگڑیاں توڑ گا لیں اب بشتر مرگ پر پڑے کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو ان لکڑیوں کی طرح متحد رہو تمہیں کوئی نقسم نہیں پنچا سکے گا اگر تم الگ ہو گئے تو ہر ایک آسانی سے تمہیں زیر کر لیں لڑنا پر باپ کی باتوں کا بڑا اثر ہوا انہوں نے اپنے دماؤں میں مطلافات ختم کر کریں اور مل جو کر اس نے اس حروق سے رہنے لگے انہوں نے مل کر بارکور میں کچھ کرنا دی یا یہ نکلا کہ کھیتوں کی پہلافات میں خوب اضافہ ہوا اور وہ کچھ حال ہو گئے اس کہاں ہی کہاں دی یا اتفاق میں بڑتا